سے کہ تم الگ جاؤ گے اور اس سے بھی جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تم دونے دوسرے کے دوسمن بھی ہو گئے بھائی یہ جو تم ایک دوسرے کے دوسمن ہو جاتے ہو توٹوڑ کے اور ایک دوسرے کے تم کاٹا چھوڑی لے کے گھوم رہے ہو پیچھے تلواز لے کے گھوم رہے ہو تم دوسمن کو بھول گئے جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور خاص طور سے جب میٹنگ میں جاتے ہیں تو ویچاریک آدمی جو ہوتا ہے اس ویچاریک آدمی کا بہار ہر سمیں کھانا تیار رہتا ہے اس کو نینے ویچار ملتے ہیں نینی بات ہوتی ہیں اگر وہ باہر نہیں جائے گا گھر میں رہے گا تو اس کا ویچار باسی ہو جائے گا سڑ جائے گا اور ویچار میں دھار نہیں آئی اس لیے جتنے بھی سنگی ہیں جتنے بھی سمڑ سنگی ہیں ان کو اپنے ویچار میں دھار لانے کیلئے لگاتار بہار نکلتے رہنا چاہیے اور جن کا بہار نکلنا سمبھم نہ ہو ان کو نینے لوگوں کو فون کر کے اپنا سمڑ سنگ کا ویچار بتاتے رہنا چاہیے بہت بڑیا بڑیا باتیں آتی ہیں کیونکہ یہ جو ویچارک ہے یہ دراصل ویچار کا ید ہے جو بابا صاحب امیرکن نے بتایا تھا کہ ہم جو ید لڑ رہے ہیں وہ فیجیکل نہیں ہیں یعنی کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے تلوال لے کے بندوک لے کے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم سمڑ ہیں اور سمڑ جو ہے وہ بہل ہے بہل کا مطلب بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے باقی نگنے ہیں تو بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ید لڑنے کے لیے یا جیتنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی جو تو نہیں ہے جو کم سنکھیا میں لوگ ہوتے ہیں وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں زیادہ لوگ تو صرف اگر اکھٹے ہو جائے تو جیت جاتے ہیں اور جو چھوٹے لوگ ہیں جو سنکھیا میں کم ہیں جو سنکھیا میں چھوٹے ہیں ہم تو سنکھیا میں بڑے ہیں تو بڑے لوگ ہیں جو سنکھیا میں چھوٹے لوگ ہیں وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور سب طرح ایسے سام دام دنڈ بے چھلکپٹ سب استعمال کرتے ہیں تو اپنے ہی سمڑ بھائیوں کو جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو اکھٹا کرنے کے لیے وچار جاتا ہے کچھ ان کے دماغ میں پہلے سے وچار بھرے ہوئے ہیں تو دو طریقے ہیں یا تو اس وچار کی اوپر لیپنگ کر لیں یعنی کہ اپنے وچار کو ان کے وچار سے اوپر ڈالیں اور کبر بن جائے مگر ان کا وچار پوٹتا رہتا ہے اور یا پہلے ان کے وچار کو دماغ سے صاف کریں اور پھر یہ وچار ڈالیں اس میں ٹائم بھی لگتا ہے مہنت بھی لگتی ہے مگر کام تو دو نہیں کرنے ہیں لکھنو کی جو سترے تاریخ کی میٹنگ ہوئی حالانکہ گرمی بہت تھی اور گرمی کے باوجود بھی لوگ آئے وہاں اور گرمی میں جو کولر پنکھا وغیرہ تھے اندر تھوڑی تھنڈک تھی تو وہاں وچاری کی ید ہونا شروع ہوا بادچیت ہوئی اپنے اپنا وچار دیا جو اور سنمر سنگی تھی انہوں نے اپنا وچار دیا تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہاں پر جن کے پاس یہ وچار نہیں تھا ان کا اپنا وچار تھا تین کریکٹر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ جب بھی وچاریک ید میں جاؤ گے یہ کریکٹر آپ کو بار بار ٹکرائیں گے تو ان کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے آپ صحیح جوانویں دے پاؤ گے اور وہ لوگ سب میں ایسا بھرم پھیلائیں گے کہ ان کا وچار اچھا ہے تو سنمر سنگ کا وچار کمجور پڑ سکتا ہے ایک جو ویکتی تھا وہاں پر اس ویکتی نے سبھا چل رہی تھی وچاری کی ید چل رہا تھا اور سبھا کے اندر جب ہم نے اپنا وچار سارا دے دیا سنمر سنگا اور بھی لوگ نے دیا تو لوگ کنونس ہو گئے کہ سنمر سنگ کا وچار سب سے اچھا ہے تو جب لوگ مان گئے اس وچار کو تو اس کو پیٹ میں درد ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا بولنے کے لیے اور روک تو سکتے نہیں کیونکہ سنمر سنگ کی نیتی ہے سنمر سنگ بائی لیٹل ہے یعنی دونوں طرف چلتا ہے سوال سوال بھی کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے اور سوال پوچھتا بھی ہے اور سوال جواب بھی پوچھتا ہے اور جب تک بیٹھتے ہیں سنمر سنگی لوگ جب تک سامنے والے کے جواب آنے بند رہا ہو گا تو اس نے وہ کسی راجنیتک پارٹی کا کوئی رہا ہوگا اس نے وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے کہا کیا جی باقی یہ سنمر سنگ تو ٹھیک ہے پر ابھی تو بہت زیادہ سکتی خراب ہے ہم تو مارے جا رہے ہیں اور یہ جو ابھی ہار ہوئی ہے چناؤوں میں دس مارچ کو یہ آپ دیکھو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ جی آپ جو یہ بات کر رہے ہو ساری تو آپ کا دو ہزار چاناؤết میں کیا ہے دو ہزار Deixa کے لیے آپ بتاؤ کہ دو ہزار چوہیس میں کیا کرنے والے ہو لوگوں کو کیا کہنے والے ہو کہ دو ہزار چوبیس میں وہ کس کو بوڑ نہ ہے کس کو مط�� fortsن تھا یہ ڈائریکٹ پریشن Markus Lucan بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کیے ہمم bunkے BlahnBahn بہت سرنڈھ کر تے ہیں اور جب لوگ بات چیت میں ہر جاتے ہیں سرنڈر کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات نکال کے لیے آتے ہیں ان کو سکھائی گئی ہے کہ جب آپ ہار جاؤ ترک بھی طرف میں اور آپ بھی بات نہ چلے تو آپ یہ پوچھنا ہے کہ بھائی باقی سب ٹھیک ہے آپ یہ بتاؤ چناب میں بوٹ کس کو دو گے حالانکہ چناب میں بوٹ کس کو دیں گے یہ آپ کو بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے گپت معاملہ ہے نیجی معاملہ ہے کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں تو کہیں بتانے کے لیے بات دیتا نہیں ہے مگر وہ جیتنے کے لیے آپ کو حریص کرنے کے لیے آپ کو نیچے دکھانے کے لیے یہ کہے گا کہ بتاؤ کیونکہ آپ نے اگر چناب کی پارٹی بتائی اور آپ نے کوئی سمڑ کی پارٹی بتائی تو کہے گا تیرا میرا جھگڑا کیا ہے اور آپ نے کوئی سمڑ کی پارٹی نہ بتا کے یا سمڑ کی دوسری پارٹی بتائی یا ایسی پارٹی بتائی جو اس کے من پسند رہی ہے تو کہے گا آپ گدار ہو آپ فلانہ ہو آپ ڈھلانہ ہو آپ ایسا کر رہے ہو آپ سماج کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دے رہے ہو تو دونوں طرف سے آپ فس گئے اس لیے یہ کوشن وہ لاش میں نکالتے ہیں تو وہاں بھی جب اس نے بڑے جوڑا سبدوں میں یہ کہا کہ آپ بتاؤ کہ ہمیں دوزار چوبیس میں آپ کس کو بورٹ دوگے اور کس کے لیے بورٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہو سمرسنگ کس کو بورٹ دے گا تو وہاں تالیہ بچ گئیں کیونکہ لوگ تو اتنے سیدھے سادھے ہوتے ہیں ان کا بچاروں کا اپنا جو مائنڈ ہے وہ جو لوگ موٹیویٹ کرنے والے آتے ہیں وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو سمرسنگ ایک سیڈ نہیں بہتا لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی بھی سنو ادھر کی بھی سنو ساری بات سنو اور ایسا صرف سمرسنگ کرتا ہے جو لگاتار پرسند پر پرسند بھی کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے سب کو سنتا ہے اور کوئی پرسند آتا ہے تو اس کا جواب بھونتا ہے ہمارا نمبر آئ wird آتا ہے تو ہم نے جواب اس کو دیا کہ بھائی تو ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے کس کو نہیں دیں گے जبکkov ہم بتا رہے ہیں کہ سمارسنگ کا politique نینہ ہم کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے ہم کوئی پولٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی پولٹیکل پارٹی بنانے کا فoga میں کوئی ڈر نہ کبھی رہے گا یہ ہمارا بیسیک رول ہے ہمارا پولٹک سے کوئی اندر نہیں ہے پر ہم کو تو یہ بتا کہ دو ہزار چوبیس میں تم سب اکھٹے ہو کے کب آ رہے ہو یہ ہمارا ایجنڈا ہے ہم اس پر کام کرتے ہیں ہم بارہ بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم سب اکھٹے کر کے کب آ رہے ہو تم اکھٹے کر کے کب تک آو گے تم کیوں نہیں اکھٹے ہوتے ہو تم اکھٹے ہو کے آو نا سارے ساری پارٹیاں تو وہ کالی سی کھیل گیا اب لوگ انہیں زیادہ تالی بجا دیں تو اس کا بیچارے کا معاملہ خراب ہو گیا تو جب بھی کوئی پولٹیکل پارٹی آپ سے پوچھے پولٹیکل لوگ آپ سے پوچھے مہچاری کیوں میں تو آپ اس کی خوب سنو اور خوب بات کرو اور پھر یہ کہو کہ بھائی آپ اکھٹے ہو کے کب آ رہے ہو یہ بتاؤ ہم تو آپ سے پریسان ہے ہم تو بارہ بار یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ اکھٹے ہو کے آو ہم پارٹی نہیں بنا رہے تم ہی سب کچھ ہو نیتا تم ہی رہو گے پر اکھٹے ہو کے آو اس کا ان کے پاس جواب یہ کریکٹر تھا دوسرا کریکٹر وہاں ملا اس کریکٹر نے پوری پارٹی دیکھی وہاں سارہ دیکھا اور اس نے اچھا وہ دونوں کریکٹر ساتھ ساتھ تھے یعنی پہلے والا جس نے یہ پارٹی بات کی اور وہ دوسرا والا دونوں دوستے دونوں ساتھ تھے اور ایک ہی مت کے تھے اس نے دیخوا میرا ساتھ ہی آر گیا تو دوسرا والا کھڑا ہو گیا my mike چھوڑے نہ اچھا وہ کیا کر رہا تھا کہ جب وہ پرسند کرتا تھا تو پرسند سے پہلے ایک وہ بات کہتا تھا یعنی کہ جو یہ کہتا تھا کہ بتاؤ تم سب نے کھٹا عام جو بتایا کھانے کے لیے تو پہلے ہاں کراتا تھا کہ یہ کھٹا کام کھانے کے لیے ہم نے پہلے بولا ہے اور پھر وہ یہ کہتا تھا جی کھٹا کھام عام کھانے کے لیے کیوں بولا ہے تو خراب ہوتا ہے اسے دلہ خراب جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ عدیتر ہماری لوگ سپیکر کو جب کوئی غلط پر شخصن بولتا ہے غلط بات بولتا ہے پہلی تو روکتے نہیں ہیں پر سمڑ سنگ میں یہ پرتا ہے یہ بات ہے کہ غلط بات کوئی بولتا ہے تو ہم طور پر ابیٹ کر دیکھیں تو اس نے ایک بات بولی جو غلط بولی پھر وہ دوسری بات اس غلط سے سمدھت بولنے لگا تو ہم نے اس کو روکا بھائی پہلی بات جو تیری ہے وہ غلط ہے وہ سمڑ سنگی بات نہیں ہے اب بول آگے کیا بولے تو آگے بولے کیا اسے لگا یہ بات خراب ہو گئی پھر اس نے دوبارہ بات اشٹارٹ کی پھر دوبارہ اس نے غلط بات بولی ہم نے دیتے ہیں کہ جو آپ نے یہ بات بولی ہے یہ ایسے ایسے ہے وہ پھر بیچاری کی رہ گئی پھر وہ سے تیوارہ کوشش کی ہم نے تیوارہ کریکٹ کر دیا اس کو اب اس کے پاس بولیں اسے لگا کہ اس کی چلنے رہی ہے کیونکہ وہ غلط بات بول کے اور پھر ہم کو غلط فروف کنا چاہتا ہے ہماری باتوں کو موڑ کے غلط بات بولنا چاہتا ہے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں ان کو یہ دھیان نہیں رہتا کہ ہم نے ایسا یاد اٹھنے چاہیے وہ بیچارہ جھلا گیا پھر وہ ایک اور ایک گیارہ ہو گئے پھر وہ کہہ لے گا جی اس کی سننے رہے یہ نہیں سن تو رہے ہیں سنیں گے تم رات بار کوئی دکت نہیں ہے پر کہے تو صحیح غلط بات تھوڑی سنیں گے اور صحیح بات بولے کیا اور غلط پر ہم اس کو ٹوک دیں بار 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 کو جھلا گیا وہ دو چار لوگوں سے وہاں لڑنے بیٹھا لوگوں نے کہا بھائی یہ بیچاری بات ہے لڑنے وڑنے کیوں کی نہیں ہے تھا جو سمجھ بولو جو کہہ لے ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے آپ صحیح بات بولو کوئی سمجھ نہیں ہے سنیں گے یہ کریکٹر نمبر دو تھا کریکٹر نمبر تین اور بھی میدار تھا کریکٹر نمبر تین ہمارا اس کو تھا اور وہ سب سے لاشٹ میں آیا دراصل سب سے لاشٹ میں جو وقت آتا ہے وہ پوری دہی کو خراب کرتا ہے آپ نے بڑی محنت سے دودھ لائے کروا کے پھر اس کو آپ نے گرم کیا پھر آپ نے اس کو تھنڈا کیا پھر اس میں آپ نے دہی ملائی پھر آپ نے اسے جمانے کے لیے رکھا اور وہ جم کے بالکل تیار ہے اور بس جم لے کے بعد میں اس کو لوگوں کو فریج میں تھنڈا کر کے آپ نے دینا ہے وہ تب اس سمیں اس دہی میں جا کے وہ چلاتا رہا تھا تاکہ نہ وہ دودھ رہ نہ دی رہے ایسے جو کریکٹر ہوتے ہیں ان سے زیادہ سامنے رہے اور وہ بھی اپنا ہی اس کو تو وہاں اس وقتی نے اب وہ پہلے جو وقتی تھے وہ بام میں کام کیا اور وہ نے نیتا بھی رہے بام شیirie تو انہوں نے وہاں کہا جی کہ آپ سنگھنہوں کو ایسا کہتے ہو کو اینڈانلو کی بدلتا آ hung میں بیٹھے ہو کیا سنگھنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اور بام شیف نے وہ بنایا اور بام سیف ایسے ہوئی اور بام شیف پورا قاب место ہم نے سُنا آرام سے کوئی دیکھتے ہیں ہم دروس سنتے تو جب میں کاگویٹ کا جواب دیتے ہیں اس جو ہمارے اس کو کو اسے پتا تھا کہ میں تو جواب دے دوں گا تو کہتے ہیں جی آپ تو منچہ سینے آپ ہی سارے جواب دھو گے کیا؟ ارے بھائی تم کو جواب لینا ہے یا تم کو وقتی بدلنا ہے؟ کوئی کمجور وقتی یا کوئی ایسا وقتی جو صحیح سے پلیس نہیں کر پائے گا ہم اسے جواب کون دلوائیں گے؟ ہم تو جواب اس سے دلوائیں گے جو وقتی رو جواب دیتا ہے سمیں کم ہے ہمارے پاس میں ہم کو جواب کی پرکٹس نہیں کرنی ہے جواب دینا ہے تو وہ ہمیں جواب دینے سے لوگ بھی رہا ہے وہ کہا جی آپ ہی جواب دو گے کوئی اور نہیں دے گا ارے بھائی تو جواب کھا جواب آئیس کیم لے ہمارا اس کو کے پہلی بات تو اس کو کے نیم ٹوڑ دیئے چلو اس کو کے نیم ٹوڑ دیئے کوئی بات نہیں اب کیونکہ اس کو کے نیم ٹوڑ دے رائے تھے فیلا دیا اور دری جمعہ خراب کر دی تو وہ ٹھیک تو کرنی ہے جتنی قیمتی میٹنگ ہے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنے لوگ آتے جاتے ہیں تو پرپس اور ہونا چاہیے نا سمجھ سنگھا گئے وہاں رائے تھے فائدہ کیا تو کہا کہ بھائی دیکھو بام سیف سے احتراج نہیں اور ہم برائی نہیں کرتے کتنی بار ہم نے کہا ہے کہ ہم سنگھٹھنوں کی برائی نہیں کرتے پر ہم سنگھٹھنوں سے یہ تو پوچھیں گے کہ بھائی تم ٹوٹتے کیوں ہوں کیا یہ ہمرا رائیٹ نہیں ہے کہ ہم یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی جب تم سب کو جوڑتے ہو تو تم ہر سال ٹوٹ جاتے ہو تم لیٹس پھر ٹوٹ گئے اور تم نے ٹوٹے ٹوٹے اتنے سنگھٹھن بنا دیئے اور بھائی تم ٹوٹے کیوں ہو کیا کارن ہے ہم کو بتاؤ گے نہیں کیا ہم کو کتاب لکھ کے دو ہم کو کارن بتاؤ ہم کو وائٹ پیپر بتاؤ اور پھر جب تمہارے دو ٹکڑے ٹوٹتے ہیں تو تم کو اتنا دھیان نہیں رہتا کہ اب دو داؤں گے دو آفیس ہوں گے دو جی کہ تم رسیت کاٹ ہوگے دو جی کہ تم سمبلن کروگے دو تم کارو میں آوگے دو جہاج مر ہوگے دو تم چھانا کھاؤ گے دو جی کہ تمہارا سارا کام چلے گا اور تم الگ الگ ہو اور جس سے تم لڑ رہے ہو اس سے جگہ تم الگ جاؤاؤ گے اور اس سے بھی جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تم دونے ایس دوسرے کو دسمن بھی ہو گئے بھائی ہے جو تم ایک دوسرے کے دسمن ہو جاتے ہو پریسے کو گھوم رہے تھے جو پورے دن دسمن دسمن کرتے ہوشی والاگوں کیاباتا ہے کچھ بقیقتھی کیا ہے تم ستر سال میں جو ادھکار تھے سب کچھ تو ہم نے دیا سب کچھ تو کیا تو کیا پوچھے نا تم سے کیا پوچھنا بھی گناہ ہو گیا یا پوچھنا بھی تم ہمارا مو بند کرتے ہو گیا یہ کہہ کہ جی سنگٹرنوں کو کشمت کہو سنگٹرنوں کو کیوں کہہ رہے ہو ارے بھئی کیا کہہ رہے سنگٹرنوں کو ہم سنگٹرنوں سے یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے کیا وہ آپ کی اپلپ دی کم ہے اور سماج کا نقصان زیادہ ہے بھئی تم اس بات کو پروو کر دو نا ہم تو کہتے ہیں کہ سمڑ سنگٹہ اوپر پلیٹ فارم ہے یہاں ایک سو چوتہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں آ جاؤ اور آ کے اپنے ترکوں سے ہمارا مو بند کر دو ہمیں تو خوشی ہوگی اس بات کی کہ بھئی ہم نے غلط کہا پر غلط کرو گے کیسے ادھیگار تو سارے چلے گے تم تو خود کہتے ہو تم خود کہتے ہو کہ سمویدھار خطرے میں ہے ارے بھئی ستر سال سے تم نے سب کو سمالا ہوا ہے تم سارے ساماج سنگٹھن ہو تم ایک سے ایک بڑھ کے اپنے آپ کو کہتے ہو تمہارا تم کہتے ہو کہ ہم سے بڑا کوئی بچارک نہیں ہم سے بڑا کوئی پچارک نہیں اور ستر سال میں سمویدھار کمجور کمجور ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا کہ مرنہ سنوستہ میں آگیا مرنے والا ہے تو یہ تم کو اپلپ بھی لگتی ہے کیا یہ تم کو کیا ہوتے سنگٹھنوں کے سب کی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچھی منٹ ہے اس سمویدھان کے جوانی کے سمویدھان کے اور برابر مرنے کے بڑے ہونے کے اس کو اپلپ بھی مانتے ہو کیا تم یہ بات پوچھتے ہیں تو برا کیوں لگتا ہے تو وہ وہاں ہم نے ان کو جواب دی اور بتایا کہ بھائیہ بام سیف میں ٹوٹ ٹوٹ گئی ہوتا ہے اور وہ سسٹم ان کا ٹوٹنے کا ہم تو یہی پوچھتے ہیں تم بام سیف کے آدمی ہو اس نے تم کو برا لگتا ہے کیونکہ تم بام سیف سنگٹھن سے باہر نکلتے نہیں تم کو سنگٹھنے ترے پیارے ہو گئے ہیں کہ تم یہ دیکھتے نہیں کہ بھائی جو ریلٹیں وہ تو آ رہی رہے اور اکھٹا ہونے کی سوچتے نہیں پر سمڑ سر میں اکھٹا ہونے کی سوچتا ہے اکھٹا ہونے کی بات آتی ہے اس میں دکت یہ آ رہی ہے کہ تمہارا چندہ بند کرانے کی بات چل رہی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ تمہارا چندہ بند ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں نے چندہ دینا بند کر دیا اور چھے منہیں اور محنت کر جاؤ چھے منہیں میں سب کے چندے بند ہو جائیں گے آپ یقین ماننا کہ چندہ بند ہوتے ہی ان کے دماغ کھلنے لگے ہیں پر چندہ بند ہو رہا ہے اس لیے ہم پہ اٹیک ہونے لگے ہیں اٹیک جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ویلکم ہے جتنے بھی ہم پہ پرہار ہوتے ہیں ان کا ویلکم ہے اپنے ہی لوگ کرنا ہے کوئی بات نہیں پر صدر تو رہیں چندہ بند ہوگا تو اکھٹے ہونے کی بات بھی ہوگی یا تو بھاگ جائیں گے یا اکھٹے ہوں گے دونوں میں ہمارا فائدہ ہے جھوٹا سنگتھان اگر بھاگ جائے گا تو اچھا ہوگا اس کے لوگوں کو اکل آ جائے گی اور کوئی سچا سنگھٹھن ہے اگر وہ سارے جڑ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا تو ہم کو محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ پکڑو بھئی سمجھ سنگیچہ بھی اب تم اس کو چلاو ہمارا کام نہیں ہے یہ ہم تو مجدوری میں چلا رہے ہیں ہر بار تو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم سیدھے سادے گرست لوگ ہیں ہمیں اپنی گرستی اپنا کام بڑا پیارہ ہے ہم تو سارا کچھ تمہارے اوپر چھوڑ کے آئے تھے سارا جمعہ تمہارے اوپر کر کے آئے تھے پر تم نکم میں نکلے تم ناکام نکلے اب اس کو کہیں نا اب اس کو کیا یہ کہیں کہ تم بڑے گھورپسالی تم بڑے کم میں نکلے تم نے بڑا کام کیا تم نے ایسا کیا تم نے ویسا کیا تم نے یہ کیا بڑا دھکار کہاں ہے بھائی پرنام دیکھتا ہے ماسٹر جو ہوتا ہے پورے سال کوئی بچہ ماسٹر کی چمچہ گری کرے اور پڑے ایک اکشنہ تو ماسٹر کیا اسے پاس کر دے گا کیا بھائی چمچہ گری کے نمبرہ الگ ہوتے ہیں وہ الگ لے جاؤ چمچہ گری میں تم ابل ہو کوئی سمجھے نہیں ہے پر اگلی کلاس میں جانے کے لئے ابل نہیں ہو اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے رہو گے اسی میں پھر چمچہ گری کرو تو چمچہ گری کر کے یا واہوائے کر کے یا یہ کہہ کے کہ ہم نے بہت کام کیا بھئی آپ نے کام کیا ہوگا کوئی دکت نہیں ہے پر سماج تو مانگتا ہے سماج کو آپ کی سستہ کی پیار سے کھل لے اندر نہیں ہے آپ کیمت مانگتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ جی آپ سماجی کام کریں اس کی کیمت دو تو سماج کیمت دیتا ہے آپ دو ہزار کی پرچی کارتے ہو چار ہزار کی تو پے کرتا ہے اور خوب پیسہ دیتے دیتا ہے اور منا نہیں کرتا جب آپ کہتے ہو میرے سنگرن میں آؤ یہاں ہو تو وہ آتا بھی ہو ساری بات کرتا ہے تو بھئی وہ بھی تو اپنا حاکتہ دکار مانگے گا وہ بھی تو کہے گا کہ بابو جی کیا کر رہے ہو سب کس میں آپ کے نساز کر رہا ہوں تو کر چاہ رہے ہو تو اس کو اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سو بار برا لگنا چاہیے اس کو یہ گلٹی فیل ہونی چاہیے کہ اس میں ساماجی کپرات کیا ہے کہ ساماجی کپرات ہے اور یہ ساماجی کپرات سارے اپراتوں سے بڑا ہوتا ہے اس کو ماننا چاہیے اس لیے یہ جو تین وہاں اگزامپل آئے ہم جب باہر جاتے ہیں تو ان کو دھیان رکھیں ایسا کوئی اگزامپل کبھی آئے ٹکرا جائے اور آپ کے پاس لگے کہ ابھی جواب نہیں ہے آپ چنتہ مت کرنا آپ کہنا بھائی آج کی میٹنگ یہی سبب آپ آپ کا سوال لے کے میں جا رہا ہوں اب میں جاؤں گا سیدھے اپنے سمر سنگی میٹنگ میں آٹھ مجھے اور وہاں یہ سوال رکھوں گا کوئی نہ کوئی جواب دے گا سارے جواب بابا صاحب بودھ پیریار صاحب کبیر صاحب پولے صاحب یہ سب دیکھے گئے ہیں ہم کوئی نیا جواب نہیں دیتے بابا صاحب نے صاحب صاحب تو کہا ہوا ہے کہ بھئی جب تک آپ اکھٹے نہیں ہوگے تب تک کوئی کام سفر نہیں ہوگا اور بودھ نے صاحب کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو ہمیسا دن میں تین وار رٹنا ہے کہ سنگ میں سکتی ہوتی ہے سنگ 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 گچھا اور محہ پروف کہا رہا ہے کہ سنگ سنگتی کرنی ہے سنگتی کرنی ہے ہم ان ہی کی تو بات بتاتے ہیں اور کوئی فارس میں نہیں بتا رہے ہم تو سر الہنڈی میں بتا رہے ہھ بابا صاحب کی انگریجی میں ہو سکتی ہے انہوں نے انگریجی میں بات دیا ہے بھگوان بودھ کی پائلی میں ہو سکتی ہے پر ہم تو بالکل سر الہنڈی میں بتا رہے ہیں اب اس میں بھی کسی کو برا لگتا ہے تو یہ مان کے چلنا کہ ابھی وہ نہ سمجھ ہے پرانی بحثہ میں پالی بحثہ میں اس کو بال بولتے تھے موڑ بولتے تھے نکمہ بولتے تھے آج کی بحثہ میں اس کو نالائق بول دیتے ہیں پر ان سے کام نہیں چلنے والا ان کو بولنا تو پڑے گا اس لیے آپ کھل کے بولیے اگر آپ بولیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی اور بولنا صرف سمر سنگ کے بہار ہی نہیں ہے سمر سنگ کے اندر بھی بولیے جب یہ چڑچا ہوتی ہے پری چڑچا ہوتی ہے تو اس میں اپنا دماغ کھلا رکھئے اس میں یہ دیکھئے کہ کوئی آدمی آپ کو جو بتا رہا ہے وہ سنگ کے حتم ہے یا نہیں ہے بس ایک ہمارا ہے ہمارا اب وقتیقت میں مجھایے لوگ وقتیقت آروپ لگا کے وقتیقت بات کر کے آپ کو سنگ سے بھٹکا دیں گے کیونکہ لوگوں کا جو سوچ ہے وقتیقت ہے آپ یہ دیکھو کہ یہ جو بات کہی گئی ہے جو بھی وقتی کہہ رہا ہے وہ سنگ حتمیں کتنی ہے اور پرسنل حتمیں وقتیقت حتمیں کتنی ہے تو وقتیقت اس کو لا تمہار دو اور سنگ حتمیں اڑ جاؤ سنگ حتمیں آپ کچھ مد دیکھو نہ دوست دیکھو نہ دوستی دیکھو کوئی آپ کو بابو جی کہتا ہے وہ بھی مد دیکھو کوئی آپ کو مالا پناتا ہے وہ بھی مد دیکھو کوئی آپ کو بڑیا کھانا کھلاتا ہے وہ بھی مد دیکھو کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے وہ بھی مد دیکھو جتنے بھی لالا چھے ان کو سنگ حتمیں چھوڑو جب آپ سنگ میں بیٹھو تو صرف سنگ کے وقتی ہونے چاہیے تو جیتو گے آپ سنگ میں بیٹھو اور کسی بیقتی کی بھکتی کرنے لوگو کہ بھئی ہم تو فلانہ ہے یا نہ ہے یا آپ کو مہ ہو جائے کسی کمیٹی کے ممبر بننے سے مہ ہو جائے یا کسی کمیٹی کے اوپر تھاک سے مہ ہو جائے یا آپ کو لگ ہے یہ تو میری کمیٹی ہے ارے میری کمیٹی نہیں ہے بھائی یہاں جتنے بھی اوپر تھاک ہیں اور جتنی بھی کمیٹی ہیں یہ بار بار بتایا کہ یہ تیمپریری ہیں سال سے زیادہ کوئی کمیٹی نہیں چلے گی یہ سب کا سال کا ٹائم ہے اور کوئی بھی کمیٹی کسی اپٹھاک کی یا کسی میمبر کی پروپرٹی نہیں ہے ساری کمیٹی سنگ مناتا ہے اور سنگ جب چاہے ڈیجولپ کر سکتا ہے جیسے ساری پاور سنگ کے پاس ہیں اور سنگی سپریم ہے اور سنگی سپریم رہے گا سنگی سکتا ہے تو جتنی کمیٹی ہے ان کا جو مالک ہے وہ سنگ ہے کوئی ویکتی اپنا ویکتی کے سوارت ملے جائے جس کو پردھاری مردانی پسند ہو اور اس کو لگے اب تو میں اس کا اپٹھاک بن گیا اس کا نیتہ بن گیا اور یہ میری ٹیم کے سپائی ہیں اب ان کو جیسے چاہوں ویسے استعمال کروں possible نہیں ہے نہیں ہوگا یہ سنگ کے لیے بڑے میدار ہیں کتنی بار بتایا ہے سنگ وہ سمندر ہے جس میں جو ویکتی اس میں سانتیسہ رہے گا جی جائے گا تیرے گا سب کچھ کھائے گا مشہ مشہ سم ملیں گی اور جو اس سے بڑھے گا سمندر سے تو سمندر سے کون بڑھ سکتا سمندر میں جو ڈیڈ چیز ہوتی ہیں سمندر نکال کر پھینک دیتا ہے اس کو یہ سنگ ہے لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ سنگ کا کنسیپٹ بہت بہت مجدار ہے مجھے تو سمجھ میں آتا ہے اور بہت سائے جو لوگ ہیں سمجھ کے میں دیکھتا ہوں جس کو سمجھ میں آ گیا وہ بڑے ریلیکس رہتے ہیں وہ یہاں دیکھتے ہیں جو کاروائے چل آلہ پتا چل جاتا ہے یہ سنگ رنır والا بول رہا ہے یہ سنگ رنر والا بول رہا ہے ہمیں دونوں آہسیymphوں کا پتا چل عید ہے جو سنگ رنری بھ سمجھ گئے ہیں وہ ریلیکس ہوگئے ہیں ویرکس ہوگئے ہیں انیز ہوں 파ت کے لیگا تو دلی والی میٹنگ میں میرے ایک حال میں ساڑھے تین سو لوگ لوگوں کا کھرچہ آ گیا ہے اور کھرچے میں اب سب لوگ لگے ہیں کہیں سے دس کہیں سے بیس کہیں سے تیس اور جلدی ہی میرے حال میں جتنی سنکھیا ہے اتنی سنکھیا پوری ہو جائے گی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے یہ depend کرتا ہے سنگھ کے لوگ کتنی محلت کرتے ہیں لوگ کتنا سمجھے ہیں اس کو کتنا نہیں جانے گرمی کا محول ہے پھر بھی لوگ آ رہے ہیں دلی والے لوگوں نے بھی کمر کس لی ہے کہ جو بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان کی کل طرح سے مدد کی جائے کہیں کوئی ان کو پریشانی نہ ہو اور یہاں انتجام بھی لگ بک سارے کے سارے ہو گئے ہیں ساری باتیں حصیت ہو گئی ہیں سب کو چھیک ہو گیا ہے آپ صرف جتنے لوگ ہیں جن کے کھرچے جمع ہو گئے ہیں ان کا ٹھیک ہے اور جن کے نہیں ہوئے وہ کرائے اور جنہوں نے کھرچے جمع کرا دی ہیں وہ باقی لوگوں سے بات کریں جتنے محلی آ سکتے ہیں جتنے پریشان سکتے ہیں کیونکہ سنگ میں جتنے جڑیں گے اتنوں کا فائدہ ہوگا اور جتنا جلدی جڑیں گے اتنی جلدی فائدہ ہوگا اور جہاں جڑیں گے وہاں فائدہ ہوگا اور جیسے جیسے جڑیں گے ویسے ویسے فائدہ ہوگا جب ہم لوگ ملتے ہیں تو وہاں بھاشن کرنے میں نہیں ملتے کوئی یہ سوچے کہ وہاں جائیں گے وہاں بھاشن کریں گے بھاشن ملے گا ایک ہزار آدمی ہاں آ رہا ہے اگر ایک منٹ کسی کو دوگے ایک کو بھی دوگے ایک ہزار منٹ اور پھر آنے جانے میں ایک منٹ خراب ہوتا ہے تو دو ہزار منٹ اب دو ہزار منٹ میں تو بہت سارے گھنٹے ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ کا بھی ہوتی ہے تو ایک گھنٹے میں تیسی آدمی نمتیں گے تو بولنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہاں لوگ تو کیسے سنگ کے اندر بولنا معنی نہیں مانی نہیں ہوتا سنگ کے اندر تو سنگ سنگ آنا مانی رکھتا ہے کون کس کے سنگ آ رہا ہے کوئی آدمی بہت دور سے آ سکتا ہے اور بہت پاسا کھڑا سکتا ہے تو سنگھن کے حساب سے وہ سوچتا ہے جب سنگھن میں تو مارا ماری ہوتی نا سنگھن میں تو پٹشیاں پر پٹشے جاتی ہیں میرا نام بتاؤ میرا نام لیکو میرا نام لیکو میں بولوں گا میں بولوں گا میں لیکو اور لوگ سمجھتے ہیں ہم آئے اور ہم بولے نہیں تو ہمارا آنا بیکار ہے پر سنگ میں ایسا نہیں ہے سنگ میں تو صرف کام کی باتیں ہوتی ہیں بھاشن دینے کے لئے تو یہ پورٹل ہے یہاں خوب بولا جا سکتا ہے خوب کیا جاسکتا ہے اس لیے ملنے کے لیے آئیے جلنے کے لیے آئیے ایک دوسرے سے بھائی چارہ دیکھنے کے لیے آئیے ایک دوسرے کی حمد بلانے کے لیے آئیے اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آئیے جیسے جیسے ہم سنگتی کریں گے الگ الگ سہروں میں کریں گے الگ لگ جگہ کریں گے کیونکہ بولنا کیا ہے بولنا تو وہی ہے جڑنا ہے اور جڑنا ہے کوئی اس کو ایک مندہ بتا سکتا ہے کوئی دو دو منٹ میں آئیں گے الگ لگ لوگ آئیں گے سب بات کریں گے کوئی سمسیہ ہوگی تو سمسیہ بتا دیں گے پر ملنے آئیے اور ضرور آئیے ملنے کے لیے کیونکہ آپ اپنے رزدار اس سے ملتے ہوں گے پر یہ جو سنگ پریوار کی رزدار ہیں آپ کو یہ آپ کو कائی سو سال میں پہلی بار ملنے ہے کئی سو سال میں یہاں کوئی لالچ نہیں ہے نہ تو سنگ پولٹکس مجھے گا اس لیے آپ کو ایمیل ایم پی بنانے کوئی گارنٹی لیتا نہیں نہ یہاں کوئی پدہ یا پوشٹ تو اس لیے جب یہاں آپ آتے ہیں تو آپ کو کہیں کوئی پد پوشٹ ملنے والا ہے نہیں تو آپ فری ہو کے آتے ہیں نہ یہ یہاں کوئی چندہ پرچی لیتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی مانسی دباب نہیں کہ ہم سنگ میں وہاں جائیں گے بیٹھنگ میں تو تین تین ہزار روپے دینا ہے یا پاچ پاس ہزار روپے دینا یہاں کوئی پچھا نہیں تو یہاں اپنا کھائیں گے سب کے سب جو جو بھی آئیں گے اپنا انتیام ہے تو آپ کی نگھا نیچے نہیں جھکے گی کیونکہ ایک پلٹ آپ کو ملے گی جو ایک سو دس روپے پلس ٹیکس کی ہے وہ تو سرکائی ریٹ ہے تو وہ آپ کو ملے گا چاہے کوفی اور وہ تھوڑا سا ریپریسمنٹ باقی آپ بسکٹ پانی سب اپنے ساتھ لے کے آئیے کھوم نانا سکر کے آئیے ریسٹورنٹ ہے برابر میں کوئی کھانا چاہے تو ریسٹورنٹ سرکاری ہے وہ کھا سکتا ہے وہاں پہ بڑی ایک کھانا ملتا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس لیے کوئی دکت نہیں ہے اور وہاں پہ کسی بھی حالت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کوئی آدمی یہ کہے ارے تو نیچے بڑھ جا تو اوپر بڑھ جا سارے نیچے بیٹھتے ہیں سب برابر کا ایسا پاربرک محول آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو یہ ماننا کہ یہ بکسیس ہے سماج کی یہ باوہ صاحب کی اور یہ بدھ کی اور یہ سنگ کی بکسیس ہے یہ اپاہر ہے آپ کو جو ملتا ہے کوئی آدمی لاکھ جتن کلے یہ جو سب ہو رہا ہے نا یہ آپ سب کے پریاس سے سنگ کے پریاس سے اور پرانی نیتی سے یہ چمتکار سے کم نہیں ہے کوئی آدمی ایک چمتکار دیکھنا چاہے تو یہی چمتکار دیکھ ہے کہ نہ بد ہے نہ پوشٹ ہے نہ پیسہ ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا پھر بھی اکھٹے ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا خرچہ دے کے اکھٹے ہو رہے ہیں اس لیے سمجھ سنگ کبھی رکے گا نہیں اس لیے سمجھ سنگ کبھی مٹے گا نہیں اور نہ پہلے مٹا ہے اس لیے سمجھ سنگ ہمیں ساگے بڑے گا ایک دکت جو آ رہی ہے وہ دکت جلدی ختم ہو جائے گی کہ لوگ سنگ میں سنگٹن ڈھونڈ رہے ہیں تو سنگ میں سنگٹن ڈھونڈنے والے جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ سنگ سے سنگٹن نہیں نکلتا سنگٹن سے سنگ بن سکتا ہے پر سنگ سے تو سنگ میں سکتی رہے گا یہ تو سنگ سنگ ہے یہ کہیں نہیں جاتا کیونکہ جد ہماری جیتنے کی ہے اور سنگ جس کا ہوگا وہ ہی جیتے گا دھنیواز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے twitter پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنے والے موسیقی 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 بھوکیم پی بھمم سرنم گچھامی بھوکیم پی سرنم سرنم گچھامی ترتیم پی بودھم سرنم گچھامی ترتیم پی بودھم سرنم گچھامی ترتیم پی دھمم مرسنم گچھامی ترتیم پی بودھم سرنم گچھامی ترتیم پی سرنم گچھامی تاتیم پیسنم سرنم ترشاوی سادو سادو سادو